اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن ملائک آفتہ سب سے پہلے بونلیس چکن لے لیں اس کو چاپر میں ڈال کے لسن لے لیں دو سے تین اور ادرک لے لیں تھوڑی سی اور ایک ہری میچ لے لیں اس کو چاپر میں ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے کیمہ کر لینا ہے اس کو مکس کر لینا ہے پھر اس میں نمک لال میچ پاوڈر لال میچ پاوڈر ہم نے تھوڑا ڈال لیں کیونکہ ہری میچ بھی ڈالی گی تھی تو اس میں ہم نے فریش کریم کی ایک چمچ ڈال لی ہیں یہ ڈال کے ہاتھوں کو اچھی طرح سے گریس کر لیں آئل سے پھر اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لینا ہے کیمہ کے چھوٹے چھوٹے بالز بنانے ہیں جو نہ زیادہ بڑے ہو نہ چھوٹے ہو بس درمیانے سائز کی ہو بالز بنا لیں بالز بنا کے آپ ان کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں دوسری طرح چولے پہ آپ کڑھائی رکھ لیں سب سے پہلے تو پیاز کٹ کر لیں جو کہ انتہائی مشکل کام ہے پیاز کٹ کر لیں پھر اس کے بعد پیازوں کا چھوٹے سے کٹ کر کے کڑھائی میں آئل ڈالیں پھر اس کے بعد اس میں پیاز ڈالیں پیازوں کو فرائی کر کے اچھی طرح سے اب اس میں آپ نے لیسن اور آدھرک کا پیسٹ بنا کے وہ بھی ڈالنے پھر اس کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں جب پیاز اچھی طرح سے براؤن ہو جائے تو آپ نے اس کو اس میں ٹوماٹر ڈال دیں گے دو سے تین ٹوماٹر کٹ کے آپ اس میں ڈال دیں جب ٹوماٹر بھی سہی طرح سے گل جائیں تو پھر آپ نے ایک میشے لے کے جو ہینڈ میشے ہوتا ہے وہ لے کے اس سے جو مسال ہے نو سہی طرح سے مکس کر لینا ہے بیچ میں اچھی طرح سے سارے پیاز اور وہ سارے چیزیں ایک جان ہو جائیں تو پھر آپ اس میں نمک گرم سالہ پاؤڈر سوکھا دھنیا اور ریڈ میچ پاؤڈر اور حلدی اور کسوری میتھی یہ سارے چیزیں ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے مسالے کو بھوننا ہے تھوڑا سا دھئی ایڈ کریں تاکہ یہ مسالہ صحیح طرح سے جک جان ہو جائے اچھی طرح سے مسالے کو بھوننا ہے جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے اس میں سے آئل نکل آئے تو آپ اس میں جو ہم نے بالز بنایا تھے وہ بالز بنا کے وہ ڈال دیں آپ اس میں اور اچھی طرح سے اس کو اپس سے ڈھاک دیں تاکہ وہ اپنی پانی میں گل جائے اچھی طرح سے وہ ہو جائیں نرم ہو جائیں بیچ میں تھوڑا تھوڑا دیر میں بعد آپ چمچ رہا سکیں تاکہ نیچے نہ لگے جب آپ کچھ صحیح طرح سے ہو جائے تو آپ اس میں ایک چمچ فریش کریں گے اور ایک چمچ کر کے پھر اس کے بعد آپ اس میں دھنیا اور ہری میچیں ڈال کے دام دے دیں گے اللہ اللہ